ہلو کلاس تھرڈ ویلکم ٹو یور آن لائن کلاسز ایلن ایڈوکیر ہوپ سو یول اور فائن ایٹیو ہوم آج اپنے شروع کریں گے کمپیوٹر کا لیسن فور اس سے پہلے اپنے فرس سیکنڈ تھرڈ لیسن ہو چکے ہیں جن کا ہوم وقت بھی آپ کو اچھے سے بیجا جا چکا ہے ہوپ سو کی وہ بار بار آپ کو لرن کرنے دیے گئے تھے آپ نے ان کو لرن کر لیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو آج اپنے ون ٹو فور لیسن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہافیئر لکھا اور ہافیئر لکھا نہیں یہ مانو کہ یہ پورے یئر کا ہی کیونکہ اس بار لگ بگ ففٹی پرسنٹ کورس آپ پہ ریڈیوش ہوگا تو اپنا لگ بگ پورا سٹسلیویس پورا ہو چکا ہے اس کو آپ بار بار ریوائز کرو اس کو لرن کرو اور ایکجام جب بھی آپ کے کول کیے جاتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی اچھی اگر آپ ایسا کرتے ہو تو ٹھیک ہے نا تو آج اپنا لیسن ہے سٹارٹنگ ویڈو ونڈوز ٹین ٹھیک ہے نا ونڈوز ٹین آج کل جو لیٹیسٹ میں چل رہی ہے اپنی ونڈو ٹین ابھی بھی آپ لیٹیسٹ میں کوئی بھی کمپیوٹر لیپٹوپ یا جو بھی پریجیز کرتے ہو تو اس میں ونڈو ٹین آتی ہے اور جو کی آج کل بلکل لیٹیسٹ ہے اس کے اندر آپ نے دیکھئے کیا پڑھیں گے understanding to ونڈوز ٹین ونڈو ٹین کو ہم سمجھیں گے کیا ہوتی ہے کیا اس کی فیچرز ہوتی ہیں سٹارٹنگ مائکروسوفٹ ونڈو ٹین کیسے مائکروسوفٹ ونڈو ٹین جو کی سٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے پھر فیچرز آف ونڈو ٹین ونڈو ٹین میں کون کون سے فیچرز ہے ایڈ کیے گئے ہیں یا کون کون سے فیچرز اس کے اندر ہے پھر سٹارٹنگ ڈاؤن مائکروسوفٹ ونڈو ٹین ہم مائکروسوفٹ ونڈو ٹین کو سٹارٹنگ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے دین سے کمپیوٹر کین نوٹ وارک ویڈاؤٹ این اوپریٹنگ سسٹم ایک کمپیوٹر ہے وہ اوپریٹنگ سسٹم کے بغیر ہے وہ کام ہے وہ نہیں کر سکتا دہ اوپریٹنگ سسٹم کریز آؤٹ آل دہ مین ٹاسک آف دہ کمپیوٹر ویڈاؤٹ ویچ ایٹ 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 کن نوٹ رن ٹھیک ہے نا اور کمپیوٹر بھی یہ جو وینڈو جو اوپریٹنگ سسٹم ہے نا یہ بھی کہا گی سارے جو مکھے مکھے کام ہوتا ہے وہ کمپیوٹر کے کرتا ہے اور اس کے بغیر یہ یعنی کمپیوٹر ہے وہ اوپریٹنگ سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا ایٹ آلسو آلاؤز یو تو انٹریکٹ ویڈ دہ کمپیوٹر اور یہ آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ میں انٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو آلاؤ کرتا ہے آپ کو پمیشن دیتا ہے کہ آپ اس کی ہیلپ سے کمپیوٹر کو انٹریکٹ کر سکتے ہو اور بھی کام بہت سارے کر سکتے ہو یہ کیا ہے کہ ساری جو بھی انپوٹ ہوتی ہے آپ جو بھی انپوٹ اس کے اندر دیتے ہو اس کی یہ بلکل دھیان رکھتا ہے اس کے بعد میں آؤٹ پوٹ ہے وہ منٹر سکرین پہ ریپریجنٹ کرتا ہے دکھاتا ہے بیجتا ہے وہاں پہ ویڈاوٹ این اوپریٹنگ سسٹم تا کمپیوٹر ووڈ بھی یوز لیس یعنی ایک اوپریٹنگ سسٹم کے بغیر کمپیوٹر ہے وہ یوز لیس ہے یعنی آپ اس کا کچھ کام میں نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اب دیکھئے انڈرسٹینڈنگ ٹو وینڈوز ٹین وینڈوز ٹین کو ہم آپ پہ سمجھتے ہیں وینڈوز ٹین is the latest version of مائکروسوفت وینڈوز وینڈوز کا latest version ابھی کون سا ہے وینڈوز ٹین ہے there have been many different versions of وینڈوز over the years یعنی کئی سالوں سے وینڈوز کے الگ الگ version آتے رہے ہیں including وینڈوز 8 وینڈوز 7 and وینڈوز XP 2001 ٹھیک ہے نا یہ ہے اس کے پچھلے version تھے the previous versions of وینڈوز were designed to work on desktop and laptops while windows 10 is also designed to turn on tablet pc جو پچھلے جو وینڈوز کے version تھے وینڈوز 7 10 XP ٹھیک نا یہ ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے اوپر کام کرنے کے سب سے ڈیزائن کیے گئے تھے لیکن یہ وینڈوز 10 ہے یہ کمپیوٹر لیپ ٹوپ کے ساتھ ساتھ میں کس پہ آج کل بہت یوز دیا جاتا ٹیبلیٹس ٹھیک ہے نا ٹیب بولتے تو اس کے اوپر بھی اس وینڈوز سے ہم آسانی سے کام کر سکتے یعنی یہ تینوں سسٹم میں یوز کرنے کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اوکی اب دیکھئے سٹارٹنگ مائکروسوفت وینڈوز 10 بیفور یو سٹارٹ ورکنگ آن وینڈوز 10 یو ویل نیڈ آ مائکروسوفت اکاؤنٹ سب سے پہلے آپ کو وینڈو 10 میں کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کسی جورت مائکروسوفت اکاؤنٹ یو کین ایزیلی انٹر دا سائن ان ڈیٹیلز تو بگن وینڈوز 10 اور جیسے آپ اپنا مائکروسوفت اکاؤنٹ بنا لیتے ہو تو آپ آسانی سی انٹر کر سکتے ہو کس میں سائن ان ڈیٹیلز تو دا بگن اور اپن کمپیوٹر شروع کر سکتے ہیں اب دیکھیں مائکروسوفت اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ آنا چاہی ہے اس نے بنا تو دیا لیکن وہ کیسے بنانا ہے وہ اپن دیکھتے ہیں تو کریئیٹ آ مائکروسوفت اکاؤنٹ فولو دا گیون سٹیپ یعنی مائکروسوفت اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہمیں یہ نیچے دیئے گئے یہ سارے سٹیپ ہے وہ اپنے کو فولو کرنے ہیں تو دیکھئے فرس سٹیپ میں کیا ہے enter the login dot live dot com from a different PC یعنی ایک دوسرے PC سے آپ کو کیا کرنا ہے login dot live dot com پر جا کے آپ کو اس میں enter کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے step two میں locate and select sign up now اب اپنے کو کیا کرنا ہے اس میں سے اپنے کو sign up کرنا ہے ٹھیک ہے نا sign up کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نیا account منا رہے ہیں already ہوتا تو sign in ہوتا ہے اب دیکھئے the sign up form will be appear اور آپ کے سامنے جو بھی sign up form آ جائے گا follow the instruction اور اس میں جو بھی instruction دی جاتے ان کو آپ کو فولو کرنا ہے displayed and enter the required information اور جو بھی information مانگتا ہے ہمیں اس کو دینی ہے such as your name ٹھیک ہے جو بھی آپ سے information مانگتا ہے وہ information ہم کو دینی ہے پھر دیکھئے step 4 میں select the microsoft services agreement policy اور اس میں اپنے کو microsoft services agreement policy ہے اس کو اپنے کو select کرنا ہے and then and then click create account اس کے بعد میں اپنے کو create account پر کلک کرنا یہ چیزے آ رہی ہے یہ چیزے پوچھتا ہے email id name وغیرہ پوچھتا ہے وہ سارے آپ کو فکر کرنے اور آخر میں اپنے کو کرنا ہے create account کرنا ہے پھر بعد میں دیکھیں آخر میں کیا ہوتا ہے your microsoft account is now created اور ایسا کرتے ہی آپ کا microsoft create ہو جاتا ہے and the account setting page will appear اور آپ کے سامنے account setting page آ جاتا ہے ایسا کچھ interface آتا ہے آپ کے سامنے hello آپ name آپ کے photo آ جاتے ہے اس کے اندر یہ سارے سی جائیں آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اپنا ہو گیا بھی کیسے کرتے ہیں create اب دیکھیں اس میں کون کون سے features ہے اس کے بارے میں پندھوڑا دیکھتے ہیں features of windows 10 windows 10 کے کون کون سے features ہے خاص طور سے after you sign in into microsoft windows 10 you will get to the windows desktop screen اگر آپ یہ کرتے ہو sign in کرتے ہو تو آپ windows 10 screen جو کچھ ایسی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی here are some basic features that you will see یہاں پہ کچھ basic features دیے گئے جو کہ آپ اس کے اندر دیکھو گے دیکھئے windows desktop کیسا ہوتا ہے اس کا desktop یہ آپ کو interface دکھائی دے رہا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے دیکھئے the most important part of computer desktop is the task bar computer کا سب سے important جو part ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے جو بھی desktop کا وہ the task bar by default it is located at the bottom of the screen or by default already جو ہوتا ہے اس کے اندرے starting میں تو وہ کہا ہوتا ہے جو اپنی screen کے bottom میں ہوتا ہے کام پہ ہوتا ہے screen کے bottom میں ہوتا ہے it gives you access اور یہ کیا کرتا ہے it gives you access to the start menu اور یہ ہمیں start menu پہ جانے کے لئے access دیتا ہے several applications icons and notifications area اور اس کے اندر یہ کوئی شاری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ start میں جا سکتے ہو اور بھی جو بھی چیز option آپ نے کو کھول نہیں ہے آپ ایجی سے کھول سکتے ہو اپن کر سکتے ہو اب دیکھ دیکھئے من features of windows 10 windows 10 کے کچھ من features ان کے بارے میں اپنے پہ study کرتے ہیں windows 10 is more attractive with a complete set of new pictures themes and icons یہ کیا ہے windows 10 is more attractive with a complete set of new pictures themes and icons windows 10 میں الگ الگ type set دی گئے الگ pictures کے themes اور icon کے tip بنائے گیا ہے the best feature of windows 10 and windows 8 are included اور سب سے best feature کیا ہو گیا windows 10 کا key windows 8 are included is کے اندر 8 کے features 8 وہ ساری اس کے اندر include ہے سامیل ہے it has an improved search tool اس کے اندر ایک improved QE بہت اچھے طریقے سے بنائی search tool ہے ٹھیک ہے na کوٹ انا scanning کیا ہو گیا کوٹ انا ہے اور وہ search tool کیا کرتی ہے دیکھیں ہے نا کوئی بھی چیز سرچ کرنے کے لیے ہم فویس کمانڈ دیتے ہیں تو ویسی اس میں بھی آپ دے سکتے ہو it has a new task view button to the right of the search box on the task bar اور اس کے اندر کے ایک task view ہے وہ کہاں ہے to the right of the search box on the task bar جو کی task bar میں search box کے right میں ہے this button provides the ability to open multiple desktop at the same time اور یہ feature میں کیا facility provide کرتا ہے کہ ایک ساتھ میں اپن بہت سارے ہیں وہ open کر سکتے ہیں ایک کوئی کھل لیا page اس کے بعد میں دو تین چار بھی اپن بہت سارے page ایک ساتھ میں کھول سکتے ہیں windows 10 windows 10 provides a windows store windows 10 provides a windows store application where you can get a lot of free apps games and songs اس کے ساتھ میں کیا فیچرس خاص ہو گیا کہ یہ ساتھ میں windows store application دیا گیا ہے وہاں پہ آپ بہت سارے free app ہے games ہے اور songs ہے وہ آپ download کر سکتے ہو when you switch on a computer windows starts automatically آپ جیسے computer کون کرتے ہو window ہے وہ automatically start ہو جاتی ہے the first screen that appears with labeled picture on it is called desktop اور جو سب سے پہلے جو سکرین آتی ہے آپ کے سامنے اوپر آن ہونے کے بعد میں اسے بولتے ہیں desktop دیکھیں do you know کیا آپ جانتے ہو william bill h gates william gates will gates he was the finder of microsoft corporation ھم 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 اس کو سمپلی سپریجنٹ کرتا ہے اس اپلکیشن اور فائل کو تو اوپن اور ایکسس این آئیکن جس دوبل کلک اون ایٹ اگر آپ کو اس میں اوپن کرنا ہے ایکسس کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر دوبل کلک کرنا ہوگا اب دیکھیں دیسکٹوپ بیکگراؤن دہ ادھر مین کمپوننٹ آف وینڈوز تین دیسکٹوپ دیسکٹوپ بیکگراؤن اور وینڈوز تین دیسکٹوپ کی جو ادھر جی ایمپورٹن چیز ہے وہ کیا اس کا بیکگراؤن ہے this is simply an image that appears at the فیکیو سکرین یہ کیا ہوتا ہے وہ ایک سمپل ایکی image ہوتی ہے جو کی آپ کی سکرین کے پیچھے وہ دکھائی دیتی ہے the most computer comes with a pre selected background but you can change it to any image you paint بہت سارے کمپوٹر کے اندر already ایک وینڈو کی image آتی ہے ملہا بیکگراؤن کی آپ جیسے آپ کرتے ہو وینڈوز انسٹول کرتے ہو لیکن آپ چاہتے ہو تو اس آپ بیکگراؤن کو change بھی کر سکتے ہو اب سارا کام کر لیا اپنے کچھ دیکھ لیا اب کیسے ہم اس کو off کرتے ہیں بند کرتے ہیں shutting down microsoft windows 10 ہم microsoft windows 10 کو shut down کیسے کرتے ہیں once you have completed your work in windows 10 ایک بار آپ windows 10 میں اپنا کام complete کر لیتے ہو it is important to shut down your computer properly اور سب سے important چیز کیا ہے آپ کو اپنے computer کو shut down کرنا ہے ایسی دا ڈریکٹ اس کو off نہیں کرنا ہے ایسی اس کو ٹھیک ہے to shut down windows 10 follow the given steps اور اپنے کو computer کو off کرنے کے لیے shut down کرنے کے لیے یہ نیچے دیئے گی steps کو اپنے کو follow کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے click the start button سب سے پہلے اپنے کو کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ button دکھائے دیرہا آپ کو سب سے پہلے اپنے کو start button پہ click کرنا ہے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے then choose power اس کے بعد میں option آئے گا کیا؟ یہ دیکھو آپ کو دکھائے دیرہا یہ option آئے گا power ٹھیک ہے and then click shut down button اس کے بعد میں یہ اوپر option آتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے اپنے کو کون سا choose کرنا ہے shut down ہے وہ اپنے کو choose کرنا ہے تو اپنا وہ computer ہے وہ off ہو جائے گا window اپنی shut down ہو جائے گی تو اپنے یہ lesson اچھے read کر لیا ہے تو اپنے first to four lesson آج complete ہو چکے اپنا course یہ مانو complete ہو چکا ہے اسی year کا ٹھیک ہے نا تو اب یہ four lesson آپ کو everyday basis پہ everyday آپ کو lesson کو read کرنا ہے اس کے question answer کو read کرنا ہے تو automatically آپ چار پانچ بار پڑھو گے تو آپ کو سب کچھ یاد ہو جائے گا اور exam ہے آپ کے اس مہینے کے half کے بعد میں یہ مانو 15 of October سے whatever online یا offline یا کسی بھی طرقے سے آپ کے exam ہے وہ conductive try جائیں گے تو almost آپ کا course complete ہو چکا ہے ایک آدل کسی subject کا باقی ہے تو اس week میں ہو جائے گا مطلب تو اپنا course complete ہو چکا ہے اچھے revise کیجیے exam کی preparation کیجیے اور اچھا score ہے آپ کو اس کے اندر لے کے آنے first to four lesson یعنی half کو اب جتنا course ہوا ہے اس کا half آئے گا exam کے اندر ٹھیک ہے اب جتنا بھی course ہوا ہے اس کا half آپ کے exams میں آئیں گے جیسے اب اس کے lesson ہوگے four تو اس میں آئیں گے two مان لیجی eight lesson ہوئے ہیں کسی کے تو اس میں آئیں گے four ٹھیک ہے نا کسی کو ہیں six تو اس میں آئیں گے three جتنا بھی course ہوا ہے اس کا half جو آپ کا اس level ہے وہ آپ کے اس exam میں آئے گا جو کی 15 اکٹوبر کے بعد میں conduct کروائے جائیں گے whatever online اور offline ٹھیک ہے نا تو اچھے اس exam کی preparation کرنی ہے اس کے question answer میں آپ کو اپنے whatsapp نمبر پہ بھیج دوں گا سب سے پہلے اپنا homework neat and clean complete ہونا چاہیے اس کے exam conduct کروانے سے پہلے آپ کی notebook چیک کی جائے گی سیل لگائی جائے جائے جس کے اندر آپ homework completely neat and clean ہونا چاہیے okay thank you have a great day